علم ایک نور ہے جسے اللہ سوچل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کنج نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے منحاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر بیس شروع کر رہے ہیں درس نمبر بیس کی جو ہائیڈنگ ہے وہ نئی ہے فیلے نئی پچھلے بار میں ہم نے امر کا بیان پڑھا آج نئی کا بیان پڑھتے ہیں عمروں میں جو ہوتا ہے فائل مخاطب سے کسی کام کی طلب ہوتی ہے جیسے ازرب تو مار اور نئی میں فائل مخاطب سے کسی کام سے رکنے کو طلب کیا جاتا ہے جیسے لا تذرب تو مت مار آج کے جو بیان میں جو ہے پہلے کچھ الفاظ کہیں گے کہ کلمے دیں گے اور پھر ان کا جملے استعمال کر کے بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلے کچھ آپ کے سامنے پہلی لین میں جو ہے مزارے ہوگا اور پھر اس کے بعد نئی کو دیں گے آپ کے سامنے نئی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخر میں جزم ہوتا ہے اور اس پر لا داخل ہو کر آخر میں جزم ہوتا ہے مزارے منفی اور نہیں کے اندر تھوڑا فرق یہ ہے کہ مزارے منفی میں جو ہوتا ہے لا داخل ہونے سے مجزوم نہیں ہوتا اور ماضی فعلے نہیں پر لا داخل ہونے سے وہ آخر میں جزم ہوتا ہے ہے تزہکو فعل مدار معروف سے گا واحد مذکر حاضر تو ہستا ہے اور باب زہکا یزہکو باب فتح سے اور تمزہو مزہ یمزہو مزہو فعل مدار معروف سے گا واحد مذکر حاضر تمزہو تو مزاک کرتا ہے تجعلو فتح یفتہو سے فعل مدار معروف سے گا واحد مذکر حاضر تجعلو فعل مدار معروف سے گا واحد مذکر حاضر تو بناتا ہے اور بلکہ یہ اس کو ہم جو کہیں گے تزہکو کو یہ باب سمیہ سے ہے زہی کا یزہکو زہی کا یزہکو تکذیبو فعل مدار معروف سے گا واحد مذکر حاضر تکذیبو تو جھوٹ بولتا ہے اب اس کے بعد اسی سے اس کی نہیں بنا رہے ہیں لا تزہک تو مت حس لا تمزہ تو مزاک مت کر لا تجعل تو مت بنا لا تکذیب تو جھوٹ مت بول پھر آگے لا تحزن لا تحزن غمگینونا لا تحزن تو غمگین مت ہو لا تکسل سستی کرنا لا تکسل تو سستی مت کر پھر آگے لا تذرب تو مت مار پھر آگے لا تدخل تو داخل مت ہو لا تخرج تو مت نکل لا تنظر تو مت دیکھ لا تلعب لعب یلعب لا تلعب سمیہ اس میں اسے لا تلعب تو مت کھیل لا تترک تارا کا یترکو باو نصرہ سے لا تترک تو مت چھوڑ اب اس کے بعد ان کا بڑے استعمال جملوں میں دیان کر رہے ہیں آپ کو یہ سیغیں لیں گے اور ان سیغوں کو بیان کریں گے جملوں کے اندر ایوہ الولد اے لڑکے لا تذہب الى المدرستی بالتاخیر اے لڑکے مدرسہ تاخیر سے مت جا یعنی اے لڑکے مدرسہ دیر سے مت جا وَلَا تَزْحَقْ عَلَى آَحَدٍ وَلَا تَزْحَقْ عَلَى آَحَدٍ ولا تقسل اور سستی مت کر پھر آگے لا تقذبو جھوٹ مت بولو لا تقذبو جھوٹ مت بولو فَإِنَّ الْكِذْبَ خَسْلَةٌ مَزْمُومًا اس لیے کہ جھوٹ خسلت عادت ہے مضمومت بری فَإِنَّ الْكِذْبَ خَسْلَةٌ مَزْمُومًا اس لیے کہ جھوٹ بری عادت ہے وَلَا تَقْرَوْ وَقْتَ اللَّعِبِ اور وقت اللعیب لکھنا کھیلنے کے وقت لا تقرَوْ مت پڑو وَلَا تَقْرَوْ وَقْتَ اللَّعِبِ اور کھیل کے وقت مت پڑو وَلَا تَلْعَبُ وَقْتَ الْقِرَاعَاتِ اور پڑھنے کے وقت مت کھیلو پھر آگے وَلَا تَسْأَلُوا نَاسَ شِيَاءَهُمْ اور لوگوں سے ان کی چیزیں مت مانگو وَلَا تَسَلُوا اور نا مانگو اَنَّاسَا لوگوں سے اَشْيَاهُمْ ان کی چیزیں وَلَا تَسَلُوا نَاسَا اَشْيَاهُمْ لوگوں سے ان کی چیزیں نا مانگو پھر آگے وَلَا تَجَعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَانْ آخِرَا اور تم نا بناو اللہ کے ساتھ إلَانْ آخِرَا کوئی دوسرے معبود وَلَا تَجَعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَانْ آخِرَا اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود الہاً آخرہ یہ صفت محسوسی بتائیں وَلَا تَجَلُمَ عَلَّهِ الْآخرَ اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناو لا تسجدو للشمسی وَلَا لِلْقَمْرِ لَا تسجدو سجدہ نہ کرو سورج کو وَلَا لِلْقَمْرِ اور نہ چاند کو سجدہ نہ کرو سورج کو اور ولاق بالقمر اور نہ چاند کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اردو ترجمہ نہ چاند کو سجدہ نہ سورت کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو یہ سبق تو ہو گیا مکمل اب اس کے بعد آئیے سوال جواد کا سلسلہ اس کتاب میں نہیں ہے اس سبق میں اس کے اندر آپ ٹیول بنا کر کے اردو سے عربی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس طرح سے سبق آپ کے دمنے آسان سے آسان تر ہوتا چلے جائے گا یہ سبق کی تمرین ہے بیس نمبر کی اور ایک طرف اردو ہے اور دوسری طرف عربی بنا کر پیش کی گئی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے اس طرح سے اور سبق آپ کے دنے آسان سے آسان تر ہو جائے گا پہلا جملہ ہے شیطان کی پرستش یا عبادت نہ کر یہ اب ادا لفظ آئے گا یعنی یہ جو بریکڈ میں رہتا ہے وہی سیگے کو لکھا جاتا ہے جو مشکل سیگے مشکل لفظ کے لئے عربی میں تو شیطان کی پرستش عبد یعنی عبادت نہ کر لا تعبود الشیطان شیطان کی پرستش کر نہ کر لا تعبود الشیطان ان پر رنجیدہ مت ہو لا تحضن رنجیدہ نہ ہو علیہم ان پر لا تحضن علیہم ان پر رنجیدہ نہ ہو یتیم کا مال مت کھاؤ لا تاکلو مت کھاؤ مال الیتیمی یتیم کا مال لا تاکلو مال الیتیمی یتیم کا مال مت کھاؤ ان سے کچھ نہ لو لا تاخد منهم شیعہ دیر سے مت اٹھو لا تنہذو مت اٹھو قبل البتاخیر دیر سے لا تنہذو بتاخیر دیر سے مت اٹھو لا تنہذو بتاخیر پھر آگے پڑھنے کو کھیل یعنی کھیل اب یہ جعالہ لفظ ہے نہ بنا یعنی کھیل نہ بنا تو یہاں پر جعالہ استعمال کریں گے لا تجعل تو مت بنا القرآت قلات پڑھنے کو لعیباً کھیل لا تجعل قرآت لعیباً پڑھنے کو کھیل نہ بنا کسی کو مت مار لا تزرب اہدن لا تزرب مت مار اہدن کسی کو کسی کام میں سستی نہ کر لا تقسل فی غش شغل لا تقسل سستی مت کر فی شغل کسی کام میں ہر کام اپنا وقت پر پورا کرو افعلو کل شئیعین عالیت الوقتی افعلو کل شئیعین عالیت الوقتی استاد کے سامنے نہ حسو لا تزہکو نہ حسو امام الاستادی استاد کے سامنے لا تزہکو امام الاستادی استاد کے سامنے مت حسو شہرت مت طلب کرو لا تطلب السمعتا لا تطلب السمعتا شہرت سمعتا یعنی شہرت لا تطلب السمعتا پھر اس کے بعد آ رہا ہے کام کے وقت کام مت سو جاؤ کام کے وقت مت سو جاؤ لا تنامو وقت شغلن لا تنامو لا تنامو وقت شغلن پھر آگے رنجیدہ مت ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحزن رنجیدہ مت ہو ان اللہ معنا یہ حضرت زکر ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمایا تھا جب وہ خوف کرنے لگے تھے حضور نے فرمایا لا تحزن رنجیدہ مت ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر آگے گھر میں مت کھیلو لا تلعبو فی البیتی لا تلعبو فی البیتی فی البیتی لا تلعبو مت کھیلو فی البیتی گھر میں پھر اس کے آگے ہیں بڑے میدان میں کھیلو ایلعبو کھیلو فی میدان کبیر العبو فی میدان کبیر بڑے میدان میں کھیلو پھل مت توڑو لا تقطیفو اثمارن لا تقطیفو مت توڑو اثمارن پھل کام کرو سستی نہ کرو افعالو شغلہ کام کرو ولا تکسلو اور سستی نہ کرو پھر آگے اور خوش رہو رنجیدہ مت رہو خوش رہو رنجیدہ مت ہو وفرہو حوال وفرہو لا تہزنو وفرہو خوش رہو لا تہزنو اور نجیدہ مت ہو پھر آگے میوہ فروش کے پاس جاؤ ادھہبو الہ صاحب الفاقہانی ادھہبو الہ صاحب الفاقہانی میوہ والے کے پاس جاؤ بغیر اجازت کوئی چیز نہ لو لا تأخذو نالو بغیر ازن بغیر اجازت کے لا تأخذو شیعن بغیر ازن کوئی چیز بغیر اجازت کے نالو پھر آگے ہے اے خدا ہم تیری عوات کرتے ہیں اللہم یا اللہم ما نعبودوکا اے اللہ نعبودو ہم تیری عوات کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں ونشکروکا ونشکروکا پھر آگے اس کے بعد کسی دوسرے خدا کی عوات نہیں کرتے لا نعبودو الہن آخرا لا نعبودو الہن آخرا کسی ہم دوسرے خدا کو نہیں مانتے نہیں پوچھتے تو ہم نے تو تو نے ہم کو پیدا کیا اور ہم ہر آفت سے بچایا خلقتنا تو نے ہمیں پیدا کیا وحفظ تاہا اور تو نے انشکلات سے بچایا من کلی آفتن ہر ایسی آفت سے تو خلقتنا تو نے ہمیں پیدا کیا وخلقتنا من کلی دابتن اور ہر جاندار چیف اور ہر آفت سے من کلی آفتن اور ہر آفت سے ہمیں محفوظ فرمایا تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہر آفت سے ہمیں محفوظ فرمایا تو یہ جو سبق تھا آج کا دراز میرہاج العربی حصہ دون کا درس نمبر بیس آج ہی مکمل ہو گیا آپ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور کومنٹ بکس میں لکھا رسال کریں کوئی کمیت سلسلہ فرمائے ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کی برکتتہ فرمائے